موسیقی تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرومین تمام علماء تمام شہدہ شب جمعہ اپنے تمام مرومین میرے مرومین کو اور استاد صحیح سبت جعفر قاسم سلمانی گروہ کو پڑھ بسم اللہ الرحمنہ الحمدللہ امام جمعانہ کی سلامتی کے لئے ایک دفعہ صلوات باشت اللہ 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 قوة اللہ باللہ العلی العظیم عصبناللہ ونعمال وکیل نعمال مولا ونعمال نسید عوض بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور شب جمعہ بارال خود اپنے اندر ایک برکت اور ایک اپنے اندر مغفرت اور دعا کو چھپائے ہوئے ہیں شب جمعہ زیارت سید و شہدہ بھی ہے کہ انسان کو ہر جمعہ رات کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ پڑھنی چاہیے جانا چاہیے اور ہر شب جمعہ جو ہے وہ ساری ارواحیں اور انبیاء اولیاء اوسیاء آئمہ علیہ السلام اور شہدہ ہر ساری روحیں جو ہیں وہ کربلا میں موجود ہوتی ہے یقیناً ہر مومن کے دل کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ کربلا کی طرف اس کی توجہ ہو کربلا کی طرف اس کا دل جو ہے وہ مائل ہو ظاہری طور پر ہم اگر نہیں بھی جا سکتے تو ہمارا دل جو ہے وہ کربلا کی طرف ہونا چاہیے دنیا میں جتنا امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے اس سے کہیں زیادہ عالم برزخم ہمیں امام کی ضرورت ہے اور جو جتنا یہاں امام کا ذکر کرے گا قریب ہوگا وہ عالم جو ہے وہ اتنا ہی امام کی طرف انسان کو متوجہ کرے گا بھرحال یہ تھوڑی سی دیر گفتگو جو ہے وہ کیونکہ بھرحال شب جمعہ بھی ہے اور ہمارے اپنے مومنین اور ہمارے جتنے مرومین ہوتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں بھی آتی ہیں ہمارا انتظار بھی کرتی ہیں اور ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ میرے پیچھے میری اولاد میرے چانے والے میرے لیے کیا کر رہے ہیں تو ہمیں توجہ ہونی چاہیے ان کے لیے بھی صرف اپنے لیے زندہ رہنا نہیں چاہیے اور اگر آج ہم اپنے مرومین کے لیے کچھ کریں گے تو کل یقینا ہمارے پیچھے بھی ہماری اولاد کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی کچھ کریں گے عالم ہے ابھی جب انسان بدن سے روح نکلتی ہے اس عالم میں جاتی ہے وہ دوسرا عالم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور ہے بلکہ عالم برزخ جو ہے وہ ہمارے اس عالم کے ساتھ جو مادہ ہے اس کے پیرلل ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے اور ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ عمل ریل ٹائم میں اپنی شکل اختیار کر جاتا ہے عالم برزخ میں یعنی جو بھی ہم یہاں عمل کرتے ہیں چاہے اچھا ہو یا خدا نہ خاصتہ برا ہو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ کے لیے کچھ ہوگا نہیں آپ نے یہاں عمل کیا وہ عمل مجسم ہو جائے گا چاہے وہ اچھا ہے تو اچھی چیز بنے گی بری ہے تو وہ بری چیز بن جائے گی اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور جس حالت میں انسان کا خاتمہ ہوتا ہے وہ جو اس کی اصل حالت عالم برزخ میں ہوتی ہے وہی سامنے آ جاتی ہے یہ جو انسان مرتا ہے تو اس کو سکور کارٹ دکھا دیا جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی قبر خود تیار کرتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے باطن ہمارے عالم میں باطن پہ اثر کر رہا ہے مثال کے دور پر میں نے اگر کوئی نیکی کی ہے تو کوئی اچھی چیز یا میری اپنی شکل اچھی ہو جائے گی عالم برزخ میں ایک تو میں ظاہر ہوں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن اصل میری شکل کیا ہے وہ میری باطن ہے میری روح میرے نفس کی کیفیت کیا ہے اس سے جائرہ صرف اہلِ مانا اہلِ دل جو ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج بھی دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو انہیں دیکھتے ہیں اور جنہیں نظر آتا ہے کہ جب ان کی خدمت میں کوئی پہنچتا ہے تو وہ اس کی اصل شکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ بہرحال جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ روحانی ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کبھی بھی نقصان نہیں اگر آپ چھپانا بھی چاہیں گے اس سے تو آپ ڈاکٹر سے چیز چھپا نہیں سکتے تو یہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے دروازہ کھلا رکھا ہے آیت اللہ عزمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ لے کہ شب جمعہ آپ کی سلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اللہ صلی علی محمد آلِ محمد و عجل آیت اللہ عزمہ بہجت کی خدمت میں جب بھی کوئی جاتا تھا تو ہر حال مشہور تھا کہ آغا بہجت کو انسان کی اصل نفس کی شکل نظر آتی ہے تو لوگ گھبراتے بھی تھے جانے سے ان کی طرف تو ہم نے بھی اپنے استادوں کے ساتھ دیکھا کہ ہمیں بھی پتا تھا کہ ہمارے استاد کو اصل شکل نظر آتی ہیں اب یہ کس طرح آتی ہیں ہی تو وہی جانتے ہیں کیسے نظر آتی ہیں لیکن ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم آگے نہیں جاتے تھے ان کے آگے کہ کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں تو ہم ان کے سامنے جائیں گے تو ہمارے ایک استاد نے ہمیں کہا کہ یہ تم عدب نہیں کر رہے یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو کیونکہ اگر تمہارے اندر کوئی بیماری ہے روح کی تو وہ ہی علاج کرے گا جو روح کا ڈاکٹر ہے تو تم اس سے دور کیوں جا رہے ہو تم جاؤ ان کے پاس تاکہ وہ تمہارا علاج کریں ازدان محترم رجعب علی خیات جو ایک بہت بڑے عارف اپنے زمانے کے گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک قبرستان گیا اور میں نے دیکھا کہ قبرستان میں بڑی خوشبو آ رہی ہے اور میں نے اس سے پوچھا گورکن سے کہ یہاں کسی کو دفنایا ہے تو اس نے ملہا ہاں یہ ایک کسی کو یہاں دفنایا ہے تو وہاں پہنچے اور کہا کہ بہت خوشبو آئی ہے تو لوگوں کو نہیں آئی تو انہوں کہا کیونکہ ان کے لئے آلہ میں برزق کھلا ہوا تھا ان کے لئے آلہ میں برزق ایسی تھا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اس مردے کی یعنی جو شخص فوت ہوا ہے اس کی قبر پر سید شہدہ تشریف لائے جن کے آنے کی وجہ سے خوشبو اس پورے قبرستان کو موتر کیا ہے اور اس ایک شخص کی وجہ سے پورے قبرستان میں جو لوگ دفن تھے ان کی گناہوں کو بخش دیا گیا یعنی ایک شخص اس کمال پر پہنچ جائے کہ خود امام اس کی قبر پر تشریف لائے کیا مقام ہوگا یعنی اس کا مطلب ہے کچھ کیا ہے زندگی میں ایسا تو یہ باطن جو ہے یہ بہت مہم ہے جو دانے موترم بہرحال جو میری گفتگو ہے میں کوشش کروں گا اس میں وارد ہوں اور اس کی طرف آپ کی توجہ لے کر حاصل کروں کہ یہ باطن بہت مہم ہے امام تک پہنچنے کے لئے ہم استعمائی طور پر جب جمع ہوتے ہیں اور بڑے اچھے عمل کرتے ہیں دعا پڑتے ہیں مجلس کرتے ہیں لیکن ہماری خلوت اور تنہائی بہت زیادہ مہم ہے اور باطن کو یہی تشکیل دے رہی ہوتی ہے ہم اپنے اس باطن کو دیکھیں کہ بہرحال ابھی ہمارے باطن کی شکل کیا ہے کیسے ہے یعنی آپ کو اپنی کیسے شکل نظر آئے گی آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں کیسے آپ اپنے آپ کو آپ اندر سے کیا ہیں یہی جو اندر ہے جب انسان مڑتا ہے نا تو وہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ سامنے آتا ہے یعنی جس حالت میں آپ ہوتے ہیں اسی حالت میں آپ کا موخضہ شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا آپ کہتے ہیں جی یتیم کا مال کھایا تو آپ نے آگ اپنے بطن میں ڈالی ہے تو آگ مجھے اور آپ کو تو نظر نہیں آرہی ہے لیکن بطن آپ کے آگ سے ہوتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اسی حالت میں مر گئے آگ میں جلتے رہیں گے ہمیں نہیں محسوس ہوگا اس طرح کئی ایسے واقعات ہیں جو کتاب جو ہے وہ منازل آخرہ جو بہت مشہور کتاب ہے علماء اس سے کئی واقعات بیان کرتے ہیں اس میں کئی واقعات ہیں ایسے جوان تھے جا رہے تھے زیارت پہ رستے میں بہرحال کئی حملہ ہوا ایک کا انتقال ہو گیا ایک مر گیا کچھ دنوں بعد دوسرا خواب میں آیا تو اس نے دیکھا کہ بھئی وہ خواب میں بڑے سبز باغ میں ہے بڑی اچھی جگہ پر ہے تو بڑا خوش ہوا کہ بھئی میرا دوست کس مقام پر ہے لیکن دیکھا کہ اس کو پاؤں میں ایک بچھو کاٹتا ہے سب کچھ چاہی ہے لیکن پاؤں میں ایک بچھو تو اس نے اللہ یہ کیا ہے کہتا ہے یہ ہر روز مجھے کاٹتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تو کہتا ہے کیوں کہتا ہے میں ایک دن کسی دوست کے گھر کھانے پہ گیا تھا تو میں نے ایک جو چاکو ہوتا ہے پھل کٹنے والا وہ مجھے اچھا لگا تو میں نے بغیر اس کی اجازت کے چھپا لیا کتنی قیمت ہے اس کی کیا قیمت ہوگی اس کی کہا چھپا لیا کہتا ہے اب یہ وہ چاکو بچھو بن کر مجھے عالمی برزخ میں روز تکلیف دے رہا ہے تو کہہ میں کچھ کر سکتا ہوں کہتا ہے ہاں تم میرے گھر جاؤ فلانی جگہ پر وہ رکھا ہوا ہے وہ جا کر اسے دیکھا رہا اسے بولو کہ مجھے ماف کرے جب تک ماف نہیں کرے گا میں اس عذاب میں مختلع رہا ہوں گا تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں کتنے لوگوں کا حق کھاتے ہیں خدا نہ خاصتہ دکان میں گئے بغیر پوچھے اٹھا لیا چکنے لیا بغیر مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی گاڑی میں گزرتے میں سکریچ مار دیا اس کو بتایا ہے نہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں توجہ نہیں دیتے اور عالم برزق میں فسے ہوئے ہیں لوگ اجتہ ہیں فسے ہوئے ہیں ظالم ہوتروں فسے ہوئے ہیں شدید فسے ہوئے ہیں ہم متوجہ نہیں ہیں وہ جن کو اجازت ملتی ہے وہ تو خواب میں آکے اپنے پیچھے اولاد کو یا کسی دوست کو آکے بتا دیتے ہیں کہ ہم فسے ہوئے ہیں لیکن ہماری کیونکہ زندگی خود اتنی مادی ہے ہمیں خواب بھی سے ہی نہیں آتے اور آتے بھی ہیں تو ہم توجہ نہیں کرتے کہ سامنے اللہ کیوں فسا گئے تو ہم متوجہ نہیں ہیں اس عالم سے اور یہ وہ عالم ہے کہ جہائمہ نے بھی اشارت فرمایا ہے کہ ہم آخرت میں تمہاری شفاعت کریں گے عالم برزق میں خود اپنا ان انتظام کر کے آنا کیوں؟ کیونکہ عالم برزق خجزانِ محترم ایک ایسی باتی آیت اللہ شہید دستغیب کہ آپ کی سلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اللہ صلی اللہ ہماری غائر ہماری غائر اجل یہ میں اس لیے سلوات پڑھاتا ہوں کیونکہ وہ عالم برزق میں ہیں جب ان کو کچھ حدیعہ جائے گا یہاں سے تو اس عالم سے دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے آرہا ہے بیریٹ آن سے ہمیں سلواتیں آرہی ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بھی آپ کی طرف جو ہے وہ عطا ضرور کریں گے ایک اور دور سلوات پڑھاتا ہے محمد آیت اللہ شہید دستغیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک عالم دین دواغیہ اور وہ اپنے اپنے والد سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خواب میں اپنے والد کو دیکھا تو انہوں نے خواب میں والد کو دیکھا اور پوچھا کہ بابا عالم برزخ میں کیا معاملہ ہے کس طرح معاملہ ہے عذاب کیسا ہے تو انہوں نے کہا بیٹا میں بتا تو نہیں سکتا کیونکہ وہ عالم دوسرا ہے وہ عالم عالم میں مثل ہے اس عالم میں بدن نہیں ہے یہ والا بدن نہیں ہے اس عالم میں جو ہے وہ سپیس ایسی نہیں ہے اس میں ٹائم نہیں ہے وہ الگ سپیس میں ہے ایک الگ اس کی ڈائیمنشنز ہیں تو کہا کہ میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں وہاں عذاب کیسا ہے تو کہا بلکل ایسے کہ چاروں طرف پہاڑوں اور درمیان میں تم پھسے ہوئے ہو اور بھیڑیے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہو تم فرار نہ کر پاؤ عالم برزخ میں عذاب ایسا ہے یعنی دنیا میں اگر آپ کے پیچھے کوئی جانور لگ جائے تو آپ بھاگ جائیں گے دو در کوئی جگہ ہوگی یا آپ کو کوئی مشکل ہو جائے تو آپ بولیں گے کہیں نہ کہیں کو نجات ملے گی وہاں نہیں ہے ایسا وہاں کہیں نہیں بھاگ سکتے وہاں یہ عذاب کی کیفیت ہے کہا بابا اچھا پھر یہ جو ہم ہدیعہ بیشتے ہیں یہ جو ہم کوئی چیز ایسی کرتے ہیں جو ثواب کے لیے ہو مرہوم کے تو یہ کیسے وہاں پہنچتا ہے تو کہا میں اس کو بھی تمہیں ایکسپلین نہیں کر سکتا سمجھائیں لیکن میں مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے کسی بند کمرہ ہو اور اس میں عجیب کرم دھوان اور شدید اس میں گرمی ہو اور ایک کھڑکی کھل جائے اور اس کھڑکی سے تازہ ہوا کا جھونکہ آئے تو جب تم کوئی نیکی بھیجتے ہو مرہوم کے لیے تو بلکل اس نیکی اس ہوا کی جھونکے کی طرح آتی ہے تو ہم اپنے سارے مرہومین کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد وآہ محمد وآہ تو یعنی اس طرح یہ جو چیز ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مردے کو کیا فائدہ ہوگا مشالوات سے نیاز سے کھانے سے اس کے نام پہ کوئی صدقہ دے دینا اس کے نام پہ کسی مسجد میں کچھ کروا دینا قرآن رکھ دینا یا مطلب کسی کو فقیر کو کسی ضرورت مند کو کوئی لباس دے دینا اس کے نام سے تو یہ سب اس کو پہنچتا ہے اور وہ زیادہ ضرورت مند ہے یہ اس لیے کیونکہ دیکھیں یہ وہ عالم ہے جو اس عالم سے بڑا کنیکٹڈ ہے اور جب تک آپشن ہے جب تک ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں خود حضرت عیسیٰ کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے دیکھا قبر پہ عذاب ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرے تو عذاب نہیں تھا کہا پروردگار کیا معاملہ ہے یہ پھر عذاب ختم ہو گیا کہا اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا اس پل کو بنایا تاکہ لوگ صحیح طرح گزر سکیں اس کی اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا دیا ہے یعنی اگر اولاد میں اولاد میں سے اولاد میں سے کوئی بھی نیک کام کرے گا تو آپ کے اپنے اباوجداد کی عالم برزخ میں اگر خدا نہ خاصتہ مشکل میں ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ قرآن پڑھ دے بسم اللہ پڑھ دے تلاوت کر دے بسم اللہ قرآن سیکھ لے تو اس کی نسلوں تک جو ہے وہ ان کی مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں یعنی ہم نے کیونکہ ہم صرف مادے میں پھسے ہوئے ہیں میٹر میں ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ دوسرا جو عالم ہے وہ کیا ہے تو عزیزان محترم علماء اکرام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایٹا سیم ٹائم پہ اس عالم میں بھی تھے اس عالم میں بھی دیکھتے ہیں اس عالم سے چیزیں لاتے ہیں چیزوں کو پہنچاتے ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم بعض وقت کوئی کام کرتے ہیں ظاہری فائدے کے لیے ظاہر سے فائدہ ہو لیکن بہت سارے ایسے کام ہے جس کا فائدہ ہو سکتا ہے ظاہر میں آپ کو اتنا نظر نہ آ رہا ہو لیکن باطن پہ آپ کو ایفیکٹ ڈالتا ہے بہت بڑے آلہ مدین تھے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ نجف ایشرف میں مولا کی عرم کی زیارت پہ جاتے تھے تو ابا کو اوڑ کے جب جاتے تھے تو صحیح تھے جب واپس آتے تھے تو ابا اوڑ کے آتے تھے تو ان کے شاگرد نے ایک دن روک لیا ان کو کہ بھئی جاتے تو آپ سیدھے ہیں واپس آپ ابا کو سر پہ کیوں اوڑ کے آتے ہیں تو کہا میں نہیں بتا سکتا کہا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہا ایک شرط پہ جب تک میں زندہ ہوں تو یہ بات کسی کو نہیں بتا کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہا کہ جب میں اندر جاتا ہوں تو مولا انعیت کرتے ہیں زیارت میں مجھے انعیت کرتے ہیں تو میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب میری برزخ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں اور میں اس لیے اور یہ کیفیت تھوڑی دیر رہتی ہے تو میں اپنے آپ کو دھاک کے اس لیے آتا ہوں کہ میں کسی کو نہ دیکھوں اس کی اصلی شکل اور بعد میں جب میں اس سے ملوں تو میں اس کو اس کی طرح ملوں کہیں اندر کی شکلیں کیسی ہیں تو بہرحال وہ شاگر تھا اس نے بڑی زد کی کہ مجھے بتائیں کہ میری شکل کیسی ہے تو چھوڑو رہنے دو کہا نہیں جب تک آپ مجھے بتائیں گے تو کہا تمہاری شکل اندر سے گھلے جیسی ہے یعنی ہم واقعا ہمیں نظر نہیں آتا ہمارا عمل جتنا جس طرح ہوتا ہے اندر اسی جانور کی طرح ہماری شکل ہو جاتی ہے انسان بننا آسان نہیں ہے ازدان مہترہ واقعا انسان بننا یعنی یہ خود انسان جانتا ہے اس کی اندر کیا حالت ہے لیکن اگنور کرتا ہے اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتا کیونکہ مادے میں کاموں میں زندگی میں اتنا پھسا ہوا ہے اپنی طرف توجہ ہی نہیں دیتا اور جب توجہ نہیں دیتا تو وہ بھول جاتا ہے کہ اندر سے کیا ہے اور آپ دیکھیں بعض اوقات بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے ٹھیک ٹاگ لیکن ذرا سے کوئی بات کریں تو کیسا پھٹتا ہے تو وہ اصل میں اندر سے وہ اچھی ہوتا ہے اندر کابو نہیں کر باتا بہار بہت اچھا ہے سلام کرتا ہے پیار سے ملتا ہے لیکن شاید اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اپنے ماں باپ کے ساتھ بے احترامی کرتا ہے بتتمیزی کرتا ہے کیوں اندر سے وہ سی نہیں تو ہم اس حالت میں کیسے اپنے امام تک پہنچیں گے کہ جب ہم اپنی اندر کی طرف متوجہ نہیں ہیں پروردگار جو ہے جہاں میں نے کل آپ کو خدمت میں عرص کی کہ حدودِ الٰہی جو ہیں حدودِ الٰہی کو جب کوئی پامال کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ خدا سے جنگ کر رہا ہے خدا کے مقابلے میں آیا ہے سور مجادلہ میں جہاں اس مہادے کو اس حدود کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہاں پر جو ہے وہ اگلی آیات جو ہیں وہ ایک نجوہ کی طرف ایک سرگوشی کی طرف بات کر رہی ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر جو دشمن نجوہ کرتا ہے اگر یہ تین لوگ ہیں تو چوتا اس میں پروردگار ہے اگر یہ پانچ لوگ ہیں تو چھٹا اس میں پروردگار ہے یعنی کوئی بھی شخص خدا کے مقابلے میں بیٹھا واہ یہ جو نجوہ کرتا ہے یہ جو سرگوشیاں کرتا ہے یہ جو پلاننگ کرتا ہے چاہے وہ اسلام کو تباہی کی ہو چاہے وہ فرقہ واریت کی ہو چاہے وہ کسی طریقے سے اسلام کے حدود کے مخالف ہو یہ جو آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں رہے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جی تم پلاننگ کر رہے ہو تمہارے درمیان میں بھی سن رہا ہوں تمہاری پلاننگ اور یہی وجہ ہے کہ صدر اسلام میں جب کوئی پلاننگ کرتے تھے یہ رسول کے خلاف تو رسول پر وہی نازل ہو جاتی تھی کہ یہ منافقت آپ کی درمیان میں آپ کے خلاف یہ کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا موجود ہے ہر جگہ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو نجوہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کسی چیز کے خلاف یہ خدا کے مقابلے میں آ کر تو یہ جو ہے وہ انہیں کوئی نہیں سن رہا خدا سن رہا ہے اور خدا اس بات کو اپنے ولی تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں آج کل کے دور کے اندر دشمنیں پلاننگ کر رہا ہے بیٹا ہوا پھر کے واریت کر رہا ہے خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں ساری پلاننگوں کو اور اپنے لوگوں کو بصیرت اس لئے آپ دیکھیں نا کہ جو بابصیرت ہے شخص جو عالم بابصیرت ہے وہ کیوں دور اندرشی کی باتیں کر رہا ہے وہ کیسے دشمن کی باتوں کو پہچان لیتا ہے وہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے کچھ بھی کر لینا ہے کبھی دوست نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ وہ جو نجوہ کرتا ہے اللہ اپنے ولی کو بتا دیتا ہے قرآن یہ کہتا ہے ظاہر ہے ہم قرآن سے ظاہر ہے ہم دور ہیں اتنی زیادہ ہمیں قرآن سمجھ میں اس طرح نہیں آتا یہ نجوہ یہ سرگوشیاں عالم میں ہیں اور اس نجوہ کا اصل سرگوشی کا دشمن کی اصل حدف کیا ہے؟ کیا پلیننگ کرتا ہے؟ کیا گفتگو کرتا ہے؟ اس کے تین حدف قرآن بیان کرتا ہے پہلا کہ یہ گناہ کی طرف متوجہ کرے کس طرح ایک شخص سے گناہ کرایا جائے؟ کس طرح اس کی خلوت میں گناہ کرایا جائے؟ کس طرح اس سے واجبات ترک کیے جائیں؟ وہ یہی سرگوشی کرتا ہے آپ اس میں بیٹھے دوسری چیز وہ دشمنی پہ لے کر آتا ہے کس سے؟ خدا اور رسول کے مقابلے میں جب آپ سے واجب ترک کرائے گا جب آپ سے گناہ کرائے گا ایک گناہ تو یہ فردی ہے دوسرا گناہ اجتماعی ہے یعنی کوئی ایسا گناہ کرائے کوئی ایسا گناہ جس سے اجتماع میں مشکلات پیدا ہوں اجتماع کے اندر سوسائیٹی کے اندر مشکلات پیدا ہوں تو یقینا پھر آپ خدا اور رسول کے مقابلے میں کھڑے ہیں دشمنی کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں چیزوں کا تباہ کر رہے ہیں تو یہ ساری سرگوشیاں جو تھی یہ صرف وہ زمانے میں ابھی بھی دشمن مختلف جگہوں پر بیٹھا ہوا سرگوشیاں کر رہا ہے کہ کس طرح اسلام کو نقصان دینا ہے کس طرح مسلمانوں کے آپس میں تفرقی کس طرح ان کو آپس میں لڑوانا ہے کس طرح یہ سب جو آج کل آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ سب ظاہر ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر کہ کس طرح ان کو اس قابل کریں کہ یہ اپنے امام کو پہچان ہی نہ پائیں یہ اس کا سب سے بڑا نجوہ ہے اس طرح کہ کس طرح ان جوانوں کو برباد کیا جائے یہ جتنے پلیٹ فارم آپ کے سامنے دنیا کے اس طرح سوشل میڈیا کے ڈیزائنڈ ہے یہ سب اس کا نجوہ ہے یہ سب اس کی پلاننگ اور سرگوشی ہے کہ اپنی عبادت سے دور ہو جائے اب اس کو ظاہر ہے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا میں چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا کہ اس تائم دشمن کیا گفتگو کر رہا ہے یہ سب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور یہ جو ہے وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں ہر قوم کے حساب سے ہر فرقے کے حساب سے ہر شہر اور ہر ملک کے حساب سے یہ پلاننگ کرتے ہیں یہ گفتگویں کرتے ہیں کہ کس طرح انسانیت کو برباد کرنا ہے اصل میں ان کا یہ نجوہ خدا کے مقابلے میں ہے یہ خدا کے نظام مقابلے میں آئے ہوئے ہیں مگر ان کا یہ نجوہ خوکلا ہے یہ کبھی بھی مقصد پہ نہیں پہنچ سکتے عزیزان محترم کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ولی ہمیشہ سے کائنات میں موجود رہتا ہے اور یہ جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ساری پلاننگ اس کو پتا ہوتی ہیں اسی لیے وہ بھی پھر ایسی پلاننگ کرتا ہے جو ان کو نہیں پتا ہوتی دشمن نے کربلا میں کیا کیا؟ اپنی پلاننگ کی؟ نامیں بیجے لیٹر بیجے گورنر کو اس کو روکو اس کو روکو مانتے نہیں ہیں تو گردن اڑا دو نہیں مانے بیعت کراؤ نہیں مان رہے یہاں سے نکلے وہاں سے نکلے کعبہ آئے کیوں کعبہ ترک کر دیا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احراموں میں تلوار لے کر آئے ہیں نہیں چاہتے تھے اس کی پلاننگ تھی یہی مار دیا جائے حج میں جائے کہ لوگ آئے تھے مار دے لیکن نہیں اللہ کا ولی ہے سارے نجوے سنتا ہے سارے نجوے سنتا ہے سن رہا ہے سب پتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کیا کر رہے ہیں کہا یہاں نہیں ہوگا کہا نہیں خود آگے جائیں گے آگے جا کر اللہ کے ولی نے اپنی پلاننگ سے کربلا ڈیزائن کی ہے ان کی پلاننگ سے نہیں کی ہے یہ کربلا میں امام کو لے کر نہیں آئے امام نے ان کو بلایا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا ختم کر دیں گے یہ نہیں پتا تھا یہی کربلا وہاں پہنچ جائے گی کہ پروردگار عرفے والے دن عرفہ کے منا پر بعد میں پہلے کربلا پہ تجلی کرے گا یعنی کس مقام پر اس کو امام حسین لے کر آئے اس خاک کو کہ تم سمجھے کہ ہم اسی خاک میں ختم کر دیں گے دفنا دیں گے نہیں اسی خاک پوری دنیا میں کوئی خاک ہی نہیں اس خاک کے علاوہ شفا کے لئے اس خاک کو شفا بنا دیا امام حسین نے اس تربت اس تربت کو نہ صرف شفا بنایا بلکہ ہجابات کو ختم کرنے کا طریقہ بنا دیا حدیث وقت نہیں کہ میں آپ کو وہ بیان کروں انشاءاللہ کا فرصت رہی ایام میں کہ کس طرح یہ حجابات کو ختم کرتی ہے ازدانِ مہتروں اس مقام پر لے کر آئے کیوں اللہ کا ولی پلیننگوں سے جانتا ہے اللہ کا ولی ہے عجتِ الٰہی ہے یہ تو انسان ایمال لے کر آئے خوف کیسا دنیا آپ کے مخالف ہو جائے دنیا آپ کے مقابلے میں جمع ہو جائے دشمن جتنا بھی ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ وہ جتنی بھی پلیننگ کر رہا ہے اللہ کا ولی اس سے واقف ہے ساری چیزیں واقعے وہ بہت مشہور واقعہ جو ایمہ کے ایک عالم دین کا واقعہ تھا کہ جہاں مشکل میں پڑھ گئے شیعہ تو انہوں نے توصل کیا امام سے کہ ہم تین دن کی محلت مانتے ہیں اور ہمیں مل لائے تو تین ایک دن بھیجا ایک کو گریہ کیا بڑا اس نے کیا نہیں ملے دوسرے دن بیابان میں چلے گیا گریہ کرتے رہے نہیں ملے تیسرے دن تیسرا گیا اور کئی لوگوں میں سے انتخاب کیے تھے چند لوگ انہوں نے تیسرا گیا اس نے اتنا گریہ کیا امام مل گئے امام نے بتا دیا یہ 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 وہاں جاؤ ایسا ایسا ہے واقعہ آپ لوگوں نے سنا وے تولانی آپ کا وقت نہیں لینے چاہتا تو سوال ہونے مولاہ پہلے کیوں نہیں آئے پہلے کیوں نہیں بتایا کہا تم نے خود تین دن کا وقت مانگاتا تم نے خود تین دن کا وقت مانگاتا تو اس کا مطلب ہے تم اگر وہیں بولتے ہیں تمہیں وہیں آ جاتے وہیں آ جاتے اجزان محترم جب امام رضا علیہ السلام کی شادہ محمد آئے محمد تو خلیفہ جو تھا اس نے بولا کہ تمہیں کوئی امام نے کوئی چیز تعلیم دیئے تو امام نے اس کو دعا یاد کرائی تھی لیکن اتنی یاد کرائی تھی کہ بعد میں یہ بھول لیں امام کی طرف سے خفلت امام کی طرف سے تھوڑی ہے آپ امام سے توصل کریں آپ امام سے ستغاصہ بلند کریں آپ امام سے کہیں کہ مولا بہرحال ہماری مدد کریں یہ حالات ایسے ہیں زندگی ایسی ہے اور آشوک دور ہے کیوں نہیں امام مدد کر رہے ہیں اور امام مدد کر رہے ہیں لوگوں کی ایسے تھوڑی دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے ایسے تھوڑی امام کے سرباز آگے جا رہے ہیں امام مدد کر رہے ہیں لیکن وہ پہلے محنت کرتے ہیں پھر امام ان کی بھی مدد کرتے ہیں اجزان مطلب یہ نجوہ جو ہے یہ سرگوشیاں جو ہیں یہ کائنات میں ہو رہی ہیں ابھی بھی ہو رہی ہیں ان کا اصل حدف یہی ہے کہ رسول کے مقابلے میں لائے جائے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رسول کے ملتے تھے تو رسول کو بہت زیادہ بہت تعریف کرتے تھے لیکن پیچھے پیچھے ان کا مقصد ہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو اور پہلی چیز گناہ ہے گناہ انسان کے باطن کو خراب کرتا ہے نجس کرتا ہے جب بھی کسی سے غلط کام کرانا ہو تو پہلے گناہ کرائے جاتا ہے پہلے اسے نجاست میں مبتلا کیا جب وہ نجاست میں مبتلا ہو گیا جب وہ غلط کاموں کی طرف شرع گیا اب آپ اسے کچھ بھی کرا لو جیسے دنیا کا بھی ترول ہے یہی ہے کہ اگر کسی کو پھسانا ہے تو پہلے کس کرپٹ کرو اسے اس کی کوئی گوٹ اپنے آت میں لو اس سے وہ گناہ کراؤ یا غلط کراؤ جب پھس جائے تو بولا اب تحییس صاحب ہمارے حواس ہے اب جب ایک گلتی ہوتی ہے تو ایک گلتی کو چھپانے کے لیے انسان کئی گلتیاں کرتا ہے یہی شیطان کا کام ہے شیطان کا اصل حدف ہی یہی ہے کہ یہ گناہ کر لے جب یہ ایک گناہ کرے گا تو اس کو وسوسے کرو گے اب تم نماز پڑھو گے اب تم نیکی کرو گے اب تم یہ کرو گے تو بولے گا بات تو صحیح ہے اور ایک دوسرے سے بھی بولتا ہے دوست بھی ایک دوسرے بول رہا ہتا ہے پھئی کدھر خیریت ہے نماز پڑھنے تم نماز پڑھنے کیا رہے ہو تم نیک کام کرو گے تو یہ کیا ہے یہ سب وسوسے ہیں یہ سب نجوے ہیں یہ جو خدا سے اور رسول سے دور کرنے کے لیے عزیزانِ موتنا ہمیں بہرحال اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا آئے کہ ہم واقعاً اپنے آپ کو اس کا اور اگر خدا نہ خاصتہ اسی حالت میں مر گئے تو یہ جو حالت ہے یہی حالت جو ہے وہ چلی جائے گی اس فان میں بہت بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے اپنے اساتیت سے ایک ذکر لیا کہ مجھے عالم برزخ دکھایا جائے میں دیکھوں تو انہوں نے وظیفہ دیا اور قبرستان میں جا کے انہوں نے انجام دینا تھا عوض زمانے میں قبریں جو تھیں وہ کمرے کی طرح ہوتی تھیں فیملیز کی تو سردی سخت اسفان کے تخت فولاد سب سے بڑا جو قبرستان ہے اس میں کسی ایک کمرے میں یہ ذکر کر رہے تھے رات کو انہوں نے دیکھا کہ کوئی مردہ لائے گیا رات کو اور اسے کمرے میں چھوڑ گیا اور ایک شخص کو بٹھا دیا کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے صبح اس کو دفنائیں گے جب تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے دیکھا کہ دو ملائکہ ہاتھ میں آگ کے گرز لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اس مردے کو مارا ہے اس مردے کو جو وہ آگ کے گرز لگے اس نے ایسی چیخ ماری تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ پورا قبرستان لرز اٹھا یہاں تک کہ ان کے اپنے بدن میں نہیں آرہی اور یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو اس سخت سے جو قرآن پڑھایا ہے اس سے سمجھ میں نہیں آرہا اسے نظر نہیں آرہا یہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالو کہرے ہیں میری دانگوں سے جان نکل گئی میں کہہ رہا ہوں مجھے باہر نکالو وہ کہہ رہا ہے کہ سردی ہے رات کو باہر کہاں جا رہے ہیں لیکن اسے نہیں پتا کہ جو انہیں نظر آرہا ہے کہہ رہا ہے میں نے اپنے آپ کو گسیٹ گسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا اور میں رستے میں بہوش ہو گیا صبح جب میرے شاگرد آئے تو انہوں نے مجھے اٹھایا اور میں کئی عرصے تک قبرستان میں مریض رہا ہوں پھر میرے استاد آئے کہا کہ ایک لمحہ برزخ خبرداشت نہیں کرتا ہے ایک لمحہ برزخ عزیزان محترم ہم متوجہ نہیں ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کس طرح کی ہے نجف میں جو ہے وہ عالم دین بیان کرتا ہے ہمارے استاد نے بیان کیا نجف کے اندر جو ہے وہ ایک شخص تھا اس کا کرس تھا کسی کے اوپر اور وہ شخص دیتا نہیں تھا اس کو لیکن اسے سنا ہوا تھا کہ یہ جو جس نے مجھے پیسے دینے ہیں یہ فلانے ایک استاد کے درس میں جاتا ہے تو انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ یہ آپ کے درس میں آتا ہے تو آپ اگر کچھ بات کہیں گے تو شاید یہ کچھ میرے پیسے واپس کر رہے ہیں تو وہ درس دے رہے تھے تو وہ آیا شخص تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس سے پہلے یہ جو میں استاد بنا ہوں تو میری دکان تھی یہاں بازار میں ایک دن ایک یہودی آیا اور دوسرا مذہب کا تھا تو کچھ پیسے اس کے بچے ایک دھرم یا کچھ تو میرے پاس نہیں تھے کہ میں اس کو دیتا تو میں نے اس کو بولا کہ بعد میں لے لینا تو اس میں بولا نہیں میں بات میں لوں گا مجھے ابھی لو میں نے کہا میں دے دوں گا بعد میں یا تم مجھے معاف کر دینا کہتا ہے نہیں میں معاف نہیں کروں گا مجھے تم دو یہ ایک دھرم دو کہتا تھا نہیں وہ چلا گیا کہتا ہے میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور میں سرات مستقیم سے گزر رہا ہوں مجھے ملائکہ لے کے جا رہے ہیں ایک طرف آگ ہے ایک طرف بہشت ہے کہہ رہا ہے اس آگ میں سے وہ کسٹ پار آیا اور اس نے میرا سرات مستقیم پر راستہ روک دیا اور کہا کہ میرا ایک دھرم کہا ہے اب اس عالم میں کہاں سے لے کر رہا ہوں تمہارا ایک دھرم کہا نہیں جب تک میرا دھرم نہیں دو کہ میں جانے نہیں دوں گا تو کہتا ہے میں نے ملائکہ کو کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو تو ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کے حقوق تھے وہیں پورے کر کے آنے تھے ہم نہیں کچھ کر سکتا تو کہا کہ میں نے بہت کیا تو اس نے بولا کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ یہ جو میں آگ میں جل رہا ہوں یہ اپنی انگلی تمہارے سینے میں لگاؤں تو کہا میرے پاس اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں تو میں نے کہا لگاؤں کہا اس نے وہ انگلی لگائی تو میرا سینہ جل گیا اور کہا میں جب صبح اٹھا تو میں نے اپنے سینے پہ اس سیادہ نشان اور کہتے ہیں وہ نے انہوں نے اپنی کمیز کھول کر دکھایا کہ ابھی تک اس جلے ہوئے کے نشان ہے جو اس آلہ میں برزخ ہیں ایک دھرم عزیزان مہتروں میں یہ صرف مادہ ہے شاید ایک زبان کا جملہ ہو سکتا ہے وہ جو میں آپ کو آیت اللہ دستغیب کا واقعہ بتا رہا تھا جو انہوں نے بیٹے نے کہا تو یہ سب پوچھی انہوں نے نیکی پوچھی یہ عذاب پوچھا انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد کے ہونٹوں پر زخم ہیں کہا بابا یہ آپ کے ہونٹوں میں زخم کیسا ہے کہا بیٹا میں آپ کی ماں کو یعنی والدہ کو اپنی عالم میں برزخ میں میرے ہونٹوں پر زخم ہیں کہا بابا میں کچھ کر سکتا ہوں کہا ہاں اپنی والدہ سے میرے لئے معذرت کرو کہ مجھے معاف کر دیں ورنہ قیامت تک میں انہی زخموں کو ساتھ رہوں گا وہ آئے اور انہیں اپنے والدہ سے کہا کہ بابا کو تو کہا ہاں وہ ایسے لفظوں سے مجھے پھکارتے تھے لیکن کیونکہ بڑے تھے تو میں خاموش رہتی تھی عزیزانِ محسرم مو سے نکلا ہوا جملہ عالم برزخ میں عذاب بن سکتا ہے بچے کو مارا ہوا تھپڑ عذاب بن سکتا ہے دیا ہے آپ یہ جب آپ کو بچہ بالک ہو جائے آپ اس سے معافی طلب کر لیں کہ آپ نے اس کو بچوان میں کتنا مارا ہے باتوں کو ہمیں کہتے ہیں بچوں کے لئے ہدیہ ہے آپ بچوں کے پیسے ہی کھا جاتے ہیں حق نہیں کا ہے جب یہ بالک ہو جائے تو آپ اس سے اجازت لیں کہ بیٹا اتنے اتنے تمہارے پیسے ملے تھے وہ تمہارے تھے لیکن میں نے تمہارے پر خرچ کی ہے یہ میرے خلال کر دو اگر اس نے حلال نہیں کیا قیامت میں پکڑا ہی ہے اس جانے مہتروں معاملہ سنگین ہے معاملہ آسان نہیں ہے ہم بہت ریلیکس سلتے ہیں دنیا کے اندر تو جب کیسے ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو پھسا سکتی ہیں تو بڑے بڑے معاملے کتنا پھسائیں سکتے ہیں یعنی جب آپ ایک گھر کے معاملے میں پھس گئے اور جب آپ حکمران بن گئے آپ کو کوئی پوسٹ مل گئی اور آپ کے موہ سے نکلا جملہ کتنوں کو نقصان دے سکتا ہے کتنوں کی عزت خراب کر سکتا ہے کتنوں کے لئے عذاب بن سکتا ہے مشکل بن سکتا ہے سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو آئے گا جو کسی پوسٹ پر ہے اور اس نے حق ادا نہیں کیا چاہے وہ پوسٹ حکومت کی ہو چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو جب آپ کو دیا اور اگر آپ کے ہوئے وے سادر کیے ہوئے جملے سے کام سے حکم سے آرڈر سے سنگ نیچر سے کہیں کوئی مسئیبت پیدا ہو گئی آپ بھسے رہیں گے لہاں رکھیں آسان نہیں ہے دنیا بڑا اچھا ہوتا ہے ڈیزکنیشن پوسٹیں پروٹوکول سب مل دا ہے ادھر بہت خطرناک پروٹوکول ہے یہاں تو بہت اچھا لگتا ہے آگے پیچھے معاملات ایک عالم کے موہ سے جملہ نکل دا ہے اور وہ کسی کے عقیدے کو بدغل دے کسی کے عقیدے کو خراب کر دے اتنی ذمہ داری ہے انسان کی ساری چیزوں کے اندر اجزان محترم خب اپنے عالم برزخ کو ابھی سے بچائیں کیونکہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ ہمیں موقع بھی ملے گا معافی مانگنے کا یا نہیں ملے گا اسی اپنے آپ کو بچائیں اجزان محترم شب جمعہ بارال ہم اس نجوہ کو سنیں یہ جو دنیا میں نجوہ ہو رہا ہے بربادی کے لیے انسان کو تباہی کے لیے اس کا اصل حدف امام سے دشمنی ہے امام کے ظہور کو دیر کرنا ہے اور اگر ہم اس سرگوشیوں کو سنتے رہے جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی اور اگر ہم اس کا شکار رہے تو ہم اپنے امام سے دور ہو جائیں گے پہچانے دشمن کو دشمن شناسی بہت مہم ہے دشمن کو پہچانے وقت کے دشمن اور بہتالی جو حالات ہمارے سامنے اس ٹیم ہیں شہر کے ہمارے اپنے ملک کے حالات ہیں اس میں بہت زیادہ بہا بصیرت ہونے کی ضرورت ہے جذبات کی ضرورت نہیں ہے دشمن تو چاہتا ہے جذبات آپ کے ہائپ کرے آپ کے جذبات بنا ہے آپ غلط پوشٹیں ڈالیں آپ اور اشتیال پیدا کریں بلکل یعنی بہا بصیرت ہونے کی ضرورت ہے دشمن کی سازش کو کٹنے کی ضرورت ہے توصل کریں کہ پروہدگار یہ نجوہ جو ہو رہا ہے جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں تو تو سن رہا ہے تو تو ہر چیس سنتا ہے تو یہ ہم تک یہ پہنچا تاکہ ہم صحیح فیصلہ کریں ہم باعثیت قوم صحیح فیصلہ کریں ہمارے علماء ہمیں صحیح ڈیریکشن پر لے گئے جائیں کیونکہ جمعہ داری ہے اگر ہم ذرا سے بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ بقول شاعر کہ یہ جو تم نے غلطی کی ہے برسوں جینے کی صدیوں اس کا خمیازہ بکت ہو گئے تو بات یہ کہ اگر ایک غلطی ہوتی ہے تو وہ کئی عرصے تک انسان کو دھکیل دیتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ہم اس لیے کہا جاتا تھا دیکھیں کئی عرصے سے یہ کہا جاتا ہے مسلسل علماء اکرام اس کو بیان کرتے ہیں کہ باب اسیرت ہو دشمن کی سازش کو سمجھیں ہدف کو سمجھیں امام پہنچے ہی کربلا اس لیے تھے کہ اس ٹائم اسلام کے لبادے میں دشمن آیا ہوا تھا بھئی اگر دشمن سامنے ہوتا تو فاضح تھا دیکھیں نا کتنا کیسا لبادہ تھا کہ ابھی تک کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں بھئی وہ یزید بھی نعرہ ہے بھئی زندہ رہے کس بات پہ زندہ رہے ہیں یہ نہیں بول رہے ہیں مطلب اگر آپ یزید کے لیے جو ہے وہ لانت اللہ کے لیے آپ زندہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یعنی کیا یعنی امام حسین کے قاتل زندہ بات نعوذ باللہ یعنی واقعہ حرہ تین دن تک جو ہے وہ مسجد نبوی میں گھوڑے بندے رہے اور کیا ظلم ہوا مدینہ پہ وہ زندہ بات خانہ قعبہ پہ حملہ کیا وہ زندہ بات لیکن بے بصیرتی ہے کیوں بے بصیرتی ہے خوب اندر بھی مشکل ہے ایک تو ایک تو پیچھے سے مشکل ہے دوسرا یہ ہے کہ لبادہ ایسا اڑا تھا لبادہ ایسا اڑا تھا کہ قوم سوری تھی سمجھ میں نہیں آیا امام پہنچے کربلا امام نے کربلا کو ایسا ڈیزائن کیا کہ ان کے چہروں سے نقاب کھیجے جائے اگر یہ کربلا میں واقعہ نہیں ہوتا ماقعہ میں ہو جاتا آپ کہتے ہیں آئیت لوگ امام کو مار گئے کیسے پتہ چلتا حضیح جید کون ہے وہ تو کہتا ہے لوگ آئیتیں مار دیا یا مار نہیں کربلا میں امام نے جب امام سے پوچھا گیا جب امام رخصت عورت مدینہ سے اپنے نانا کی قبر سے آئے اور ایک دن میں کئی دفعہ گئے گریہ کرتے گئے خواب دیکھا آئے پوچھا امام کی قریبی لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ نے اگر ارادہ کر لیا ہے تو آپ خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں تو امام نے کہا مشیعت الہی ہے اللہ کا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ اسیر ہوں گے یعنی اس کے پیچھے کیا ہے یعنی اس پوری اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہمیں دیکھیں تو ابھی ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کیونکہ ابھی ہم چودہ سو سال فاصلے پر ہیں تب ہی ابھی لگتا ہے کہ دیکھیں وہاں گڑ بڑتی وہاں گڑ بڑتی اگر ہم خود وہاں ہوتے خود وہاں ہوتے امام نے مکہ کو ترک کیا این اس وقت جب لوگ مناسے کے حج ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے امام نے چھوڑا بڑے بڑے لوگ امام کے ساتھ نہیں آئے کیا کر رہے تھے مولا حج کر رہے ہیں مگر یہ نہیں سمجھے کہ فرزند کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے فرزند تاہہ فرزند یاسین ہے یہ یہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا پیچھے وڑے ہوئی اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا اس کا تواف کرنا تھا نہیں پہچان پہ یہ آج ہم پہچان رہے ہیں اگر ہم بھی اس وقت ہوتے آسان نہیں ہے مہترم یہ پہچاننا امام کو آسان ہوتا تو بہت سے لوگ ہوتے مشکل کام تھا اسی مشکل کو آسان منایا ہے امام نے کربلا کے کہ قیامت تک جو بھی قومیں آئیں گی لوگ آئیں گے انسانیت آئے گی پہچان لے یزید شخص نہیں ہے یزید نظام ہے برا زندہ آبا زندہ آبا مرد آبا مرد آبا محمد وآل محمد وآل مرد صلوہ اللہ صلی اللہ محمد وآل مرد آپ دیکھیں ظاہرن تو کتنا آسان تھا بھئی مار دیں کچھ لوگوں کو مار دیا نکل جاؤ ان کو عصیر بنا گے لے جاؤ ظاہرن تو ان کے لئے تھا تو کوئی بات نہیں لیکن انہیں کیا پتا کہ امام نے کتنا سب کچھ ڈیزائن کیا ہوا ہے امام اپنے چھ مہینے کے بچے وہ لے کے اس لئے آئے تھے کہ تمہارے چہرے سے نقاب اتار دیں نقاب اتار آئے ایک چھ مہینے کے بچے نے جذیدیت کو بے نقاب کیا ہے تاکہ قیامت تک لوگ بولیں کیسے لوگ تھے چھ مہینے کے بچے کو پانی لی دی چکتے تھے اس لئے وہ باب الہوائج ہیں چھ مہا کا بچہ جو ہے وہ باب الہوائج ہے کل بارال آپ کی خدمت میں بڑھا مہین ہے تو یہ جو امام ہوتا ہے اللہ کا ولی یہ ہم اس کو دور میں پہچاننے میں ہم سے تاخیر ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہمارا باطن مشکل میں ہے امام دلوں کا طبیب ہوتا ہے جب دل مشکل میں ہوں تو طبیب تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ہر دور کے اندر امام موکل لوگوں نے زیادہ نہیں پہچانا مشکل لوگوں کی طرف سے تھی ایک زیادہ آئمہ نے تو ساری مشکلات کو اپنے اوپر لیا اور سید و شہدہ نے تو پوری بشریت کی مشکلات کو اپنے اوپر لیا تاکہ اس مشکلات کو لیں گے تو پوری طول انسانیت میں جتنی مشکلات ان کے اوپر آئیں گی یہ اس سے گزر پائیں گے اگر یہ امام نے نہ کیا ہوتا آج آپ سے کوئی بھی مشکلات برداشت نہیں ہو رہی تھی یہ جتنے واقع ہوئے پورے تاریخ میں انسانیت پہ تشیب ظلموں سے تم ہوا بنی حاشم کو دیواروں میں چنوا دیا گیا اور ہر دور کے اندر اس کے بعد مشکلات ہوتی رہی ہوتی نہیں حتی دوسری قوموں کے اوپر جو مشکلات آئیں جنہوں نے درزگاہ امام حسین سے لیتی وہ صبر میں رہے کامیابی میں رہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بشریت کی نجات کے لیے آئے تھے بشریت کی نجات ہے ہمیں خود سمجھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو سنجھیں کہ ابھی امام ہمارے وقت کا ہم سے کیا چاہتا ہے اس وقت جب خانہ خوابہ کو چھوڑا امام نے اس امام نے تو لوگ نہیں سمجھ پائے کہ کیا مہم ہے کیا اہم ہے کیا واجب ہے سمجھ نہیں پائے گھرے رہے آج بھی یہی ہے آج جب امام تو غیبت میں ہے نا امام تو غیبت میں گھر رہا ہے امام تو حاضر نہیں ہے مگر امام کے جو نمائندے ہیں سارے جو باعمل با بصیرت علماء ہیں مہراجے ہیں وہ جب کوئی بات کہہ رہے ہیں آپ سے بار بار وہ جب کچھ چیزوں کو نشاندہ ہی کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ یہ کام نہیں کرو اس کام کو چھوڑ دو اس کام کو ایسے کرو مگر ہم کیا کہہ رہے ہیں لو یہ بڑے عزدار آگئے یہ بڑے نئے لوگ آگئے ہمارے تو اب آج دادی ہی کر رہے تھے مشکل بات ہے نظارے حضم نہیں ہوتی ہے یہ بات آج جب ان مراجے اکرام کو میں فالو نہیں کر پا رہا مگم مثال ہے نا پریکٹس ہے ٹھیک ہے آج اگر میں سید علی خامنائی کو فالو نہیں کر پاتا ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں بھائی ان کو کیا پتا ہم خود بہت بڑے عزدار ہیں ہمیں سب پتا ہے ہمیں یہ پتا ہے تو آپ پریکٹس میں کیسے آئیں گے کہ کسی ایک کو فالو کرنا ہے کیسے فالو کرنا ہے ابھی مشکل لگتا ہے یہ اصل میں حضم نہیں ہوتا کیونکہ یہ بڑی سخت بحث ہے یہ بہرحال وہ تو دوسرے ملک میں رہتے ہیں خب دوسرے ملک میں رہیں تو رہیں ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی روحانی امام ہے کے نہیں ہے اسماعیلیوں کا ہے کے نہیں ہے بہریوں کا ہے کے نہیں ہے ہر فرقہ چاہے وہ دین اسلام کے اندر بھی ہو نہ ہو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی تو ہے نا رہبر یا پیشوہ آپ کا ہمارا پیشوہ جو اصل پیشوہ ہے اصل رہنما ہے وہ وقت کا امام ہے اب جب امام حاضر نہیں ہے تو ہم امرجنسی سٹیٹ میں ہیں کے نہیں ہیں اس امرجنسی سٹیٹ میں جب کوئی مریض کو لایا جائے ہسپٹل میں ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو کیا مرنے دیا جائے یا وہ بچارہ کمپاؤٹر آ کر کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے کہ کچھ تو اس کو بچاؤ جب تک ڈاکٹر نہیں آ رہا تو عزیزان محترم تو کچھ تو ہو اب اس عالم میں جہاں بالکل فشار ہے پریشر ہے پورے اسلام کے اوپر اسلام کو ٹکڑے کیا جا رہا ہے لڑایا جا رہا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ سرکوں کو آپس میں لڑاؤ ان کے اتحاد کو ختم کرو مسلمان ملکوں میں دیکھیں نا آپ کیسے مسلمان ملکوں کے اندر جو ہے وہ بیرونی طاقتیں آ رہی ہیں آپس میں لڑو آ رہی ہیں ادھر مارو اس کو مارو فلسطین کو مارو ان کو مارو عراق میں اترو تو کون ہے کون ہوگا آپ کو راستہ دکھائے گا کس کی طرف ہم دیکھیں کون ہمیں بتائے گا مرتے رہیں مرتے رہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ ماننے والے جو یہ کہتے ہوں کہ رسول خدا نے جانے کے بعد اپنے ولی کو منصب پہ بٹھایا کیسے ہو سکتا ہے وہ خدا جو نبی کے بعد بھی خالی نہیں چھوڑا امام کو بھیج رہا ہے تو غیبت کے اندر بغیر کسی کے آپ کو چھوڑ دے گا اللہ علیہ وقت اللہ علیہ وقت یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ زندہ وقت زندہ وقت بردہ بردہ اللہ صلی اللہ محمد علیہ وآلہ 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 محمد علیہ وآلہ آلہ دین رات کو کربلا پہنچے حضرت عباس کے حرم گئے تو دروازہ بند ہو گیا تھا جا کر سو گئے خواب میں کہ امام حسین کا حرم ہے اور رسول خدا اور امیر المومنین علیہ وآلہ اللہ محمد علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ صحیح کروا دیں صحیح کروا دیں صحت دے گا یا میرا یہ نام مرسے لے لیں اس کی ماں ہم سے متصل ہوئی گی ہے یہ عالم دین کہتے ہیں میں اٹھا اور رسول خدا نے کہتے ہیں خواب میں کہا کہ اے لی میں دعا کرتا ہوں آپ اس میں آمین کہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہتا ہے میں اٹھا اٹھ کر میں بھاگا میں حرم گیا میں نے خادم کو دیکھا خادم پوچھا کہ یہ بتا حرم میں کوئی ہے کہا کوئی نہیں ہے کہا نہیں کوئی تو ہوگا کہا یہ جو نجف کا بڑا قبیلہ ہے نا اس کا ایک ہی فرزند ہے اس کی ماں رات سے حضرت عباس کے ذریعے میں بیٹھی ہوئی ہے میں نے کہا دروازہ کھولو کہتا ہے میں اندر گیا اور میں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی جا عباس نے تجھے تیرا بیٹا دلا دیا اللہ یا غازی عباس ہم بھی خطاکار ہیں کناگار ہیں بیمار ہیں بہت سارے لوگ آجتیں لے کر آپ ہی کی دروازے پر آئے ہیں کس کے پاہل تھی باب الحوائج ہیں آپ آپ کو تو دعائیں مانگی گئیں آپ کے لئے تو امام علی نے کتنی دعائیں مانگی کہاں کہاں سے جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے ہاں عزیزان مہترم عباس نام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اہل حرم کو بڑا سکون تھا اس یہ تو تصور کرنے والی بات ہے نا سارے کہ وہ بہنیں جنہیں پتا ہو عباس جیسا بھائی ہے تو ان کے ذہن میں کبھی تصور ہی نہیں تھا کہ ہاتھوں میں رسیاں بن لیں گی بازاروں میں پھر آئے جائے گا کبھی سوچا ہی نہیں تھا عباس کی بہنوں نے آہا زیادہ لیکن روزہ آشورہ آئی آپ سنتے رہتے ہیں بھرال میں زیادہ آپ کو مضائم نہیں ہوگا بس آنکھیں آپ کی نم ہو گئیں آپ نے گریہ کر لیا خدا قبول کر لے روزہ آشورہ آئی ایک ایک کر کر چلے گئے ایک ایک کر کر جانے لگے جب لوگ جنگ کرتے تھے کوئی نہ کوئی تو دشمن کے لشکر کو جو پیچھے پھیکتا تھا وہ غازی عباس تھا پیچھے ہٹا تھا تھا ہمیشہ ایک مقام پر زہر ابن کین سے حضرت عباس کے سامنے آئے کہا عباس ایک بات کہوں حضرت عباس نے کہا یہ وقت نہیں کوئی بات کرنے کا کہا نہیں مجھے آپ کے بابا کی بات یاد آگئی کہا بابا کا نام لیا ہے تو کہو کہا آپ کو بتا ہے آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا کہا یہ وہی دن ہے جس کے لیے مانگا تھا غازی عباس کہتے ہیں تم مجھے جوش دل آ رہے ہو ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگا میں ٹوٹ گئے اور ایسا وار کیا کہ دشمنوں کی کردنیں اڑتی گئیں لیکن افسوس عباس کو جنگ کی اجازت نہ بھی غازی عباس آئے امام حسین کی خدمت میں کہا مجھے جنگ کی اجازت دے کہا بابا کیسے دے تم ہمارے لشکر کے سردار علمدار ہو ہو سکتا ہے غازی عباس نے مڑھ کے دیکھا ہو کہا مولا لشکر کہاں ہے کہاں ہے لشکر ہے اجازت نہ ملی نہیں ملی اجازت مگر کیا کریں بچوں کی پیاس اتنی تھی کہ آج بھی جب آپ علم دیکھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ مشکیزہ آپ کو اس بچی کی یاد دلاتا ہے جس نے چچا کو پانی کیلئے بھیجا بچی نے جب دیکھا کہ اتنے بچے پیاسے ہیں چھوٹا بھائی پیاسا ہے تو چچا کے پاس چچا بچے پیاسے ہیں کتنی امید سے وہ آئی کہا اجازت دلا دو ہم پانی لے آئیں گے اجازت دلا دی اجازت دلا دی عزیزان مہترم بہرحال علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بچی نے کہا ہوگا تو ہو سکتا ہے امام حسین نے کہا ہو بیٹا آپ کو اپنے بھائی کے لئے پانی شاہی ہے ہمارا بھائی گیا تو پلٹے گا نہیں یہی ہوا عزیزان مہترم گئے میں مراہلوں کو تیہ کر رہا ہوں تیزی سے آگے کی طرف بس اپنے آخری جملوں کی طرف غازی عباس گئے غازی عباس پہنچے کوئی روک نہیں پایا عباس کو حضرت عباس نے پانی تک پہنچ گئے پانی تک پہنچے نا پانی کو ہاتھ میں لیا تو بیس سال پرانی اپنے بابا کی وسیعت یاد آگئی شبے کس رمضان کو جب حضرت علی نے عباس کو بلایا تھا نا تو کہا بیٹا ایک وقت آئے گا جب پانی تک پہنچ جاؤ گے تو یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا اللہ وفر وہی وجہ پانی دیکھا نا عباس نے تو عباس کو یاد آگا اللہ با وفا اور باپ پیاسا ہے کیسے پانی پیئے پانی کو پانی پہ مار دیا مشکیزہ بھرا مشکیزہ بھرا اب مقصد کیا ہے یہ پانی پہنچ جائے خیموں تک اب یہ مشکیزہ جو ہے وہ امید ہے مشکیزہ پانی تک بڑے آگے دشمن نے کوشش کی روکنے کی دایاں بازو شہید ہوا بایاں بازو شہید ہوا میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا اللہ اللہ علم کو بھی بڑھا ہوا ہے مشکیزہ کو بھی سنبھالا ہوا ہے اور خیموں کی طرف بڑھے جا رہے ہیں بڑھے جا رہے ہیں بڑھے جا رہے ہیں مقتل کیا تھا اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہے اب باز خیمے کتنے فاصلے پر ہیں کیوں اس کو پہنچانا ہے پانی کو با وفا ہے نا وفا ہے وفادار کرنی ہے دشمن نے کہا یہ کونسی طاقت ہے جو اب باز کو روک نہیں پا رہی ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے تیر کھیچا مشکیزے کو نہیں اب باز کی امیدوں پہ پانی پھر گیا مشکیزے جیسے ہی پانی بہا گھوڑا بھی با وفا تھا اس نے رخ موڑ لیا رخ موڑ لیا اسی عالم میں ایک لئیم نے تیر جو آنکھ میں مارا اللہ اکبر سن سکیں گے اجزان محترم آپ سنتے رہتے ہیں جب آپ کہیں جا رہے ہو نا تیزی سے اور آنکھ میں کچھ آئے تو کیا کرتے ہیں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اللہ اکبر اللہ کیسے نکالے ابھی اسی عالم میں تھے کہ ایک گرز لگا اور میرا مولا زین سے زمین میں کیسے آیا جب کوئی اوپر سے آتا ہے نا تو ہاتھوں کے سہارے رکھتا ہے اللہ اللہ کیسے آئی یہ کمائی امو البنین کی کیسے آئی یہ کمائی زمین اللہ جب وہ وقت آیا تو میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ جب میرے چچا پاس کرے ہیں نا تو میرے بابا نے کمر پکڑی ہے کہا انکسرہ ظہر میری کمر ٹوٹ گئی اللہ ابباس کا گرنا تھا امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی اب کس طرح امام نے اپنے آپ کو حضرت عباس کے بدن پر پہنچایا عزیزان محترم جب کوئی اور گرتا تھا نا تو امام حسین مستقیم آتے تھے کیوں کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتا تھا اب ایک نگاہ خیموں پر ایک نگاہ عباس کے بدن پر پہنچ گئے پہنچ گئے بس پچا جملے التماس دعا امام حسین نے اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اللہ خون کو صاف کیا آپس میں تقلم شروع ہوا درخواست ہی کر سکتا تھا نا ہمیشہ کبھی بھائی نہیں کہا امام حسین مولا کہا ہے مولا سے درخواست ہی کر سکتے تھے کیا درخواست علماء کہتے ہیں کہ مولا سے درخواست کہ میرے بدن کو یہی چھوڑ دیجئے گا میرے بدن کو آپ جانتے ہیں نا سارے بدن گنج شہدہ میں دفن ہیں خاضی عباس کا نہیں ہے حضرت حر کا بدن ان کے قبیلے والے لے گئے تھے آگے یہ وہ بدن ہے وہیں رہا جہاں گرہ کیوں علماء کہتے ہیں کیوں حضرت عباس نے ایسا کہا کہ میرے بدن کو خیموں میں مت لے گئے جائے کہا کہ کیونکہ عباس باوفا ہے بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا مگر کہتے ہیں کہ علامہ بیان کرتے ہیں نہیں کوئی اور بچا تھی کہا کیا کہا عباس جانتا ہے نا اپنے مولا کو کیوں کہا تین دن کا بھوکا پیاسا ہے صبح سے لاشوں کو لے کر آ رہا ہے اب میں اپنے بدن کو کیسے کھو لے کر جائے کہا یہیں چھو دو اب علم اٹھایا میرے مولا نے خیموں کی طرف رکھ کیا اب بچے امید سے ہیں کہ چچا عباس پانی لائیں گے اب بچی دیکھ رہی ہے جیسے ہی پہنچا دیکھا علم تو بابا کے ہاتھ میں ہے کہا بابا جان چچا عباس کہا بیٹا وہ وہی نیر کنارے رہ گئے اللہ دانت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون پرودگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما پرودگار شب جمع ہے ہمارے مرومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو اہلِ بیت کے نور سے منور فرما پرودگار جو بھی دنیا میں مشکلات ہیں مسلمانوں کی ان کو سب کی جانمال عزت عبرو کی بازت فرما آپ ہمارے ملک میں جو بہرحال تفرقہ کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے شر کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے پرودگار اس کو اس کے ناکام اور اس کے شوم حدف میں اسے ناکام بنا پرودگار ہمارے ملک میں استعقام اور عزت عطا فرما اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما علماء اکرام مراجع اکرام کتول عمج اور سلامتی عطا فرما پرودگار جو بھی عزادار ماتم جلوس مجلس کہیں بھی بھی کر رہا ہے پوری دنیا میں اس کی جان مال عزت عبرو کی وعدت فرما پرودگار ہمیں حج اور عمرہ کی زیارات کی توفیق عطا فرما ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے اللہ مرزکنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی الاخرہ ماتم حسین